ہلو فرنڈز میرا نام ہے ساحل اور آپ دیکھ رہے ہیں The Secret of Name چینل فرنڈز آج ہم بات کریں گے حریش نام کے بارے میں حریش حریش نام کا مطلب کیا ہوتا ہے ان کی راشی کیا ہوتی ہے ان کا لکی ڈے ڈیرز کلر اسٹون ان کا نیچر ان کا کیریئر ان سب کے بارے میں بات کریں گے تو ویڈیو کو شروع سے لے کے ان تک ضرور دیکھئے گا بہت اچھی ویڈیو ہونے والی ہے تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں حریش حریش نام کا مطلب ہوتا ہے بھگوان شو یعنی لارڈ شیوہ دوسرا اس کا مطلب ہوتا ہے شو اور وشڑوں کا سنیوکت اور بھگوان شو کے کئی ناموں میں سے ایک نام ہوتا ہے حریش یعنی one of the many names of لارڈ شیوہ یہ ان کا نام کا مطلب ہوتا ہے اب آئیے بات کرتے ہیں سب سے پہلے ان کے نیچر کے بارے میں ان کا نیچر کیا ہوتا ہے یہ لوگ کیسے ہوتے ہیں حریش تو فرنڈ جن کا نام حریش ہوتا ہے ان کے نیچر کے بارے میں آپ کو بتائیں یہ لوگ بہت راجسی صبحوں کے ہوتے ہیں یعنی بہت شہانہ زندگی جیتے ہیں شاہی حساب کتاب ان کا ہوتا ہے اور مست مولا بے فکر زندگی جینا پسند کرتے ہیں ان کے لئے پیسہ بہت زیادہ معنی رکھتا ہے بہت importance رکھتا ہے حالانکہ یہ لوگ سچے دل کے ہوتے ہیں ہسمک ہوتے ہیں جولی نیچر کے ہوتے ہیں اور اس وجہ سے اپنے آس پاس کے ماحول کو ہمیشہ بہت ہلکا پھلکا بہت اچھا بنا کر رکھتے ہیں ان کے پاس ہمیشہ جو بھی بیٹھتا ہے وہ ہمیشہ مسکراتا رہتا کیونکہ یہ اپنے آس پاس کے ماحول کو بہت اچھا رکھتے ہیں لیکن کبھی کبھی تھوڑا سا یہ بہت زیادہ شرمیلے اور سنکوچی بن جاتے ہیں ان کی ایک عادت ہوتی ہے یہ ہمیشہ اپنی عزت یعنی اپنی ایمیج کو لے کر اپنے مان سمان کو لے کر بہت زیادہ چنتہ کرتے ہیں ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ کبھی کوئی ان کو کچھ کہنا پائے کہ ان کے بارے میں کوئی غلط رومرز نہ پھیلنے پائے ان کے بارے میں کوئی غلط بات نہ کہے ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہمیشہ یہ سب کے لیے اچھے بنے رہے کوئی ان کو برا نہ کہنے پائے ان کی مان سمان ان کی چھوی ان کی ایمیج اس کے اوپر کبھی کوئی داغ نہ لگنے پائے اس کے لیے پوری کوشش کرتے ہیں یہ کسی سے برا ہی نہ مول لیں اور کسی کی مدد کرنے کے لیے یہ ہمیشہ تیار رہتے ہیں بندہ کوئی بھی ہو جاننے والا ہو نہ جاننے والا ہو ہمیشہ اس کی مدد کے لیے لوگ تیار رہتے ہیں کوئی ایک ڈیسیزن لینے میں بہت ماہر ہوتے ہیں ترنڈ ڈیسیزن لیتے ہیں اور کام کو کر ڈالتے ہیں ویسے تو کافی دلڈال ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں لیکن کبھی کبھار ان کے اندر چالا کے بھی ہو جاتی ہے پائی جاتی ہے لیکن یہ لوگ اس چیز کو شو نہیں ہونے دیتے ہیں بات اگر لو لائف کی کرے تو پیار میں پڑھنے پر یہ سامنے والے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں یعنی اپنے پارٹنر کے لیے یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں ہر طریقے کی قربانی دے سکتے ہیں لیکن ان سے پیار کے اظہار کی امید نہ کی جائے تو بہتر ہے کیونکہ یہ لوگ چھوڑا سا شائی نیچر کے ہو جاتے ہیں کبھی کبھی یہ انٹرو ورڈ ہو جاتے ہیں تو اسی لیے اپنی فیلنگ کو یہ لوگ ایکسپریس نہیں کر پاتے ہیں کیونکہ یہ ان کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے تو فرنڈز یہ تھا ہی حدیش نام کے لوگوں کے کچھ نیچر کے بارے میں باتیں اب آئیے بات کرتے ہیں ان کی لکی تھنکس یعنی لکی ڈیٹس کلر راشی ان سب کے بارے میں تو فرنڈز جن کا نام حدیش ہوتا ہے ان کی راشی ہوتی ہے کرک یعنی کینسیرین یہ لوگ ہوتے ہیں اور اس حساب سے ان کی جو اسٹار ان کا بنتا ہے وہ ہوتا ہے چندربا یعنی مون مون اسٹار سے یہ لوگ پرباویت ہوتے ہیں اس لیے ان کی لکی ڈے میں سب سے پہلے آتا ہے منڈے یعنی سوموار سوموار کا دن ان کے لیے بہت اچھا دن ہے اگر بعد لکی ڈیٹس ہی کریں تو لکی ڈیٹس میں ان کے لیے پانچ چودہ اور تیس یعنی فائف سوری پانچ نہیں ہے دو گیارہ اور بیس یعنی ٹو الیون اور ٹرنٹی یہ تین ڈیٹس ان کی لکی ہوتی ہیں اگر بات کریں ان کے لکی کلر کی تو لکی کلر میں ان کو وائٹ کلر یعنی سفید کلر اور گرین کلر یعنی ہرا کلر یہ دو کلر ان کے لیے بہت اچھے اور سوٹویل کلر ہیں اگر بات کرتے ہیں ان کے لکی سٹون کی تو لکی سٹون میں ان کو موتی یوز کرنا چاہیے موتی یعنی پرل سٹون ان کے لیے بہت اچھا رہے گا ویسے تو ہمیشہ کنڈلی دیکھ کے ہی رتن یوز کرنا چاہیے لیکن نام راشی کے حساب سے یہ لوگ موتی یوز کر سکتے ہیں وہ ان کے لیے بہت اچھا رہے گا اگر بات کرتے ہیں ان کے لکی نمبر کی تو لکی نمبر ہے ان کا دو یعنی ٹو ٹو نمبر ان کا لکی نمبر ہے اب بات کرتے ہیں فرنس ان کے کریئر کو لے کر کہ ان کے لیے کون سا کریئر زیادہ بیٹر رہے گا کون سا کام کس سیکٹر میں یہ لوگ جائیں جو بہت تیزی کے ساتھ کامیاب ہو سکتے ہیں تو اس کے لیے یہ اپنی راشی کے حساب سے اپنے کریئر کو چوز کریں تو امید ہے بہت تیزی کے ساتھ یہ لوگ سفلتہ آرجت کر سکتے ہیں تو اس کے لیے یہ لوگ کرک راشی کے ہوتے ہیں تو کرک راشی کے جو کام ہیں جو سیکٹر ہیں اس میں سب سے پہلے آتا ہے ٹیچنگ یعنی شچک تماجک کارے کرتا یعنی سوشل ورکر ڈاکٹر جلی یہ وستو یعنی پانی سے ریلیٹڈ کوئی بھی کام جو پانی سے ریلیٹڈ جتنے بھی کام ہیں وہ ان کو بہت سوٹ کریں گے ان کو کرنے چاہیے اس کے علاوہ سوندر در سامگری یعنی کی جو چاپس ہوتی ہیں بیوٹی پروڈکٹس اس کے علاوہ کمپیوٹر سے ریلیٹڈ کام ریزائننگ سے ریلیٹڈ کام یہ ان کے لئے بہت اچھے رہیں گے ان سیکٹر میں اگر یہ لوگ جاتے ہیں تو امید ہے ان کو سفلتہ بہت تیزی کے ساتھ بہت اچھی سفلتہ مل جاتی ہے بہت کم سمئے میں تو فرنس یہ تھی کچھ ڈیٹیل جن کا نام حریش ہوتا ہے ان کے بارے میں تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی تو اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں یہاں پر ایسے ہی نام کے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ ہم جانکاری دیتے ہیں اگر آپ بھی کسی اور نام کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں اس کا نام لکھیں اور بہت جلدی آپ کو اس نام پر ویڈیو مل جائے گی تو فرنس اگر یہ میری محنت آپ کو اچھی لگی ہو یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لوگوں کے ساتھ شیئر کریں اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو ملتی رہے تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی فرنس ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں جب تک کے لیے بائی